میں ہوں آسوہ موجہ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کافی غیرازری کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے کسی پراجیکٹ کے سلسلے میں بیزی تھا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں ڈیلی آپ نے ایک آتھ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا دوستو آج کی میری ویڈیو ایک کوئی بھی پراجیکٹ ہوتا ہے وہ کارٹیڈیوسلی نہیں چلتا ہے اس میں مختلف ہرڈلز آتی ہیں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کئی دفعہ ڈرائنگ کے پرابلم ہوتا ہے کئی دفعہ قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں تو جو آج کی میری ویڈیو ایک سپیشلی اس چیز کے بارے میں ہے ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا گیا یہ ہماری پائل کیپ تھی تو یہاں پہ بھی سارا پانی آگیا ہے پانی کہاں سے ہے یہ آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں یہ سارا فلارڈ آ رہا ہے یہ فلارڈ آ گیا ہے بارشے ہو رہی ہیں ہر طرف ہو رہی ہیں اور ہمارے خصوصاً اس زون میں ایک بارشے کافی زیادہ ہو رہی ہیں تو ابھی کیا کرنا ہوتا ہے کہ خصوصاً پراجیکٹ میں خیال کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا جو چیزیں ہیں سامان ہیں وہ آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں تو دوستو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ جو فلارڈ آیا ہے جو پیچھے سے دریا پانی لے کے آیا ہے اس چیز سے ہٹ کے ایک اور بھی چیز ہم لوگوں نے دیکھنے ہوتی ہے کہ آپ کا جو متعلقہ ایریہ ہے ابھی جیسے کہ یہ ہمارا یہاں پہ ڈرین دیکھائیں پلیز تو ابھی یہ ہمارا زیر تعمیر ہے کیونکہ یہ ہمارا پراجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو یہاں سے ڈرین کو بھی ہم لوگوں نے ڈراپسی ریور میں دینا ہے تو ابھی یہاں سے کیونکہ ابھی ہمارا اگلا سٹرکچر تیار نہیں ہے لیکن پانی دوار ہے ابھی آپ نے ایسا بندباس کرنا ہے کہ کم از کم اس کا پانی ہمارا نیچے پیل کیپ کی طرف نہ جا سکے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نالا اس سائٹ پہ بنا دیا ہے اس کو ڈائیوارٹ کر دیا ہے پانی کو تو سیم یہی کرڈیشن ہم لوگوں نے پرلی سیٹ پہ بھی کی ہوئی ہے تو یہ پانی جو ہے ہم لوگ اس چیز سے بات چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا پانی تھا جو اپنے پراجیکٹ کا تھا وہ ہم لوگوں نے باہر سے نکال دیا ہے ابھی نیچے اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا ہے جیسے کہ وہ سٹیل ہے ہم لوگوں نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور باقی آپ نے جو باقی شیٹرنگ تھی وہ بھی ہم لوگوں نے سیف کر دیا ہے ابھی یہ ہماری پائل کیپ ہے جس میں سے ایک سائٹ سے پانی آیا ہے تو ابھی میں نے ڈی وارڈرنگ پاپ یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ڈی وارڈرنگ پاپ کے ساتھ میرے پاس ایکسیویٹر تھی ابھی میں اس کی باگڑ کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ پانی نکال رہا ہوں تاکہ ہم لوگ جل سے جل اپنی ورکنگ سٹارٹ کر سکے گو تو دوستو یہ تھے ڈیزاسٹر قدرتی آفات بھی ہوتی ہیں ساری چیزیں ہیں تو یہ پراجیکٹ میں آپ نے ان چیزوں کو بھی خیال کرنا ہوتا ہے اس حساب سے آپ اپنے پراجیکٹ کی منیجمنٹ کرتے ہو کہ آپ نے ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے اپنی چیزوں کو آپ نے محفوظ کیسے کرنا ہے کام بھی کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی محفوظ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو میری آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ